اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب لوگ امید ہے کہ خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ سب سے پہلے تو بہت بہت ویلکم ٹو مائی چینل میرے سارے نیو ویئرز کو جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ویلکم ٹو مائی چینل اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنے کا انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لئے بہت مزے کی اور انٹرسٹنگ جو ہے وہ ویڈیوز لے کے آنے والی ہوں سو پلیز سٹے ٹیون اور اسی نوٹ کے ساتھ اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جی تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں بہت ہی یمی سا باربی کیو چکن پاسٹا اور یہ بھی میری اپنی ہی ریسپی ہے جو کہ میں نے خودی دسکاور کی ہے اور یہاں میں میں نے چکن لے لیا تھا بریس پیسیس لے لیا تھے اور ان کو پھی میں نے کیوب سو reckon will cut کٹ ریا تھا اور اس کے بعد میں نے اس میں چلی فلکس ڈال دیا تھے ون ٹی سپون ون ٹی سپون کے قریب آپ لوگ ون ٹی سپون جو ہے میرا ہوسیں کو ون نہااہف ٹی سپون ہی ویڈیXi.net ڈال دیا ثورب تسپون ڈال دیا ثورب سویا ساوس ڈالی ہے آپ لوگ اس کو 5 تیسپون کنسیدر کریں یہ بیسکلی تیسپون ہے لیکن بی 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 تیسپون ہے تھوڑا سا بڑا ہے تو میں نے پروپر ایک دفعہ چک کر کے دیکھا تھا آپ کو 1 تیسپون کو 1.5 تیسپون کنسیدر کر لیں اور اس کے بعد بھی میں نے اس میں تو اسی یوگرٹ لے لی تھی اور یہ یوگرٹ جو تھی یہ بیسکلی میں نے اس میں چھتنی مکس کر کے رکھی بھی تھی میں نے وہی ڈال دی تھی 5-6 ٹیبل سپون کے قریب تھی میرے پاس رکھی بھی تو چھتنی اس کے اندر ایک دن پہلے میں نے ڈال کے رکھی تھی تو میں نے وہی اس میں مکس کر دی تھی کہ کوئی بھی چیز زیادہ نہ ہو کسی نہ کسی طرح ہر چیز کو میں یوٹیلائز کر لوں آپ لوگ اس میں پلین یوگرٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو وہ ساری چیزیں مکس کر کے میں نے اس کو مرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا میرے میں نے اسی ٹائم میں شروع کی تھی تو میرے خیال سے میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں تھا کہ میں نے اس کو بہت زیادہ دیر کے لیے مرینیشن نہیں کر کے رکھا لیکن اگر آپ لوگوں نے بنانا ہے تو آپ اس کو کوشش کریں اس کو مرینیٹ کر کے رکھ لیں تو بہت ہی مزے کا پھر ٹیسٹ آئے گا کیونکہ اس کے سارے جوسیز اور سارے سپائسیز جو ہیں وہ اچھے طریقے سے اس کے اندر جو ہیں وہ چلی جائیں گے تو پھر اس کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے جتنی زیادہ دے مرینیشن کر کے رکھتے ہیں چیزوں کو میں نے نوٹ کیا اس کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ اتنا ہی اچھا آتا ہے تو آپ لوگ بھی اگر اس کو پہلے سے مرینیٹ کر کے رکھے لیں تو اس کا ٹیسٹ اور زیادہ اچھا آئے گا چیزوں کا کچھ بھی آپ اگر بنا رہے ہوں تو لانگ ٹائم مرینیشن کا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے اس کے بعد پھر میں نے یہاں پہ ویجیٹیبلز لے لیے تھے میرے پاس جو بھی جو ویجیٹیبلز پڑے تھے پیاس تھے اور اس کے بعد پھر میں پہ بیل پیپرز تھیں ٹوماتر تھے وہ ساری چیزوں کو میں نے لے کے موٹا موٹا کٹ کر لیا تھا اور ان کو میں نے رکھ دیا تھا سائٹ پہ اس کے بعد یہ چکن تھا اس کو میں نے اس طریقے سے تھوڑا فرائے کیا اس کے بعد پھر میں نے اس کو ہلکی سی آنچ کر کے اس کو میں نے چھوڑ دیا تھا تاکہ اس کو بلکل ہی ڈرائی ہو جائے جب وہ ڈرائی ہو گیا تو میں نے اس کو سموک کے دیا تھا کوئی لے کی تاکہ باربیکیو ٹیسٹ آجائے اس کے اندر اور پھر میں نے چکن کو جو ہے وہ نکال کے سائٹ پہ کر دیا تھا اس کے بعد پھر جو اسی آئل میں میں نے جو ویجیٹیبلز ہی میری اس میں میں نے وہ ساری ویجیٹیبلز کو لائٹ سا سوتے کر لیا تھا تاکہ اس کا جو کچھا پن ہے وہ نکل جائے اس کو میں تھوڑا سا ہلکا سا سوتے کر کے اس کے بعد اس کو بلینڈر میں مکس کر لوں گی ان ساری چیزوں کو جس میں جس میں آپ لوگ دیکھتے ہیں میں نے بیل پیپر ڈالی ہے ایٹ میٹوز ڈالے ہیں وائٹ ایننس ہی وہ ایڈ کر دی تو ان ساری چیزوں کو میں نے مکس کر لیا تھا اس کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا آئل ڈالا اور آرموز 1.5 ٹیبل سپون میں نے اس میں لیسا ندرک کا ڈال گیا اس کو اچھے سے مکس کیا تھا اور اس کے بعد جو میں نے بلینڈ کی بھی تھی ویجیٹیبلز وہ اس میں ایڈ کر دوں گی اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بھی میں نے ہلکی آج پہ اس کا پلکل واٹر ڈرائی ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا وہ جب اچھے سے ڈرائی ہو گیا تو اس کی اس طرح کی لوگ آگئی تو اس کو میں نے پھر اچھے سے بھونائی کر لی تھی اس کی اور اس کے بعد اس کو اچھے سے بھون کے میں نے پھر اس میں ملک ڈال دیا تھا ملک تھا میرے پاس رکھا ہوا میں نے تھوڑی در پہلے ہی ملک کو ووائل کیا تھا تو میں نے انہوں ایڈ کر دیا تھا اور اس کے بعد پھر میں اس میں ایڈ کروں گی تھوڑی سی کوکنگ کریم ایڈ کروں گی کوکنگ کریم بھی آل موسٹ میں نے اس میں ڈالی ہے ون فورد کپ کے قریب وہ ایڈ کر کے اس کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی اور اس کے بعد پھر میں آگے اس میں مثل موڈرلیلہ چیز جو ہے وہ بھی ایڈ کروں گی یہ جو ویجیٹیو بس جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ چکن اور مشروب اور کونس تھے کونس جو تھے وہ بی بی کونس تھے ان کو میں نے کٹ کر کے اس میں ڈال دیا تھا ان کو میں نے فرائی اس لیے نہیں کیونکہ اور ایڈی فرائی ہوتے ہوتے سوفٹ ہو جاتے ہیں تو اس میں جا کے وہ ایڈی تھوڑا سے پک کے سوفٹ ہو جائیں گے پھر اس میں میں نے موزریلا چیز ڈال دیا اور پھر اس کو میں اچھے سے کوک کر لوں گی آپ لوگوں کو جو سپائیس اس کی کس طریقے سے چاہیے کم چاہیے زیادہ چاہیے تو آپ لوگ اس کو اپنے حساب سے بھی ارجس کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو زیادہ سپائیسی چاہیے تو کم سالک پونٹیٹی زیادہ کر دیجئے اس میں مجھے میری حساب سے تو بالکل مناسب تھی بہت زیادہ سپائیسی نہیں ہی بتان کرتے ہیں ہمارے گھر میں تو اس وجہ سے بس میڈیم بھی رکھا تھا لیکن یہ اس طرح کا ہے کہ اس میں تھوڑا سا چٹ پٹا ہی اچھا لگتا ہے آپ کو کیونکہ یہ باربی کیو سموک باستہ ہے تو یہ بہت اچھا لگتا ہے اگر آپ لوگ کے پاس پیری پیری سوٹ ہے تو وہ ضرور اٹ کی جگہ میں نے یہ بات میں دوبارہ بنایا تھا تو اس میں تھوڑی سی پیری پیری سوٹ بھی اٹ کی تھی تو وہ بہت میں تکہ ٹیسٹ آیا تھا یہ والی جو ریکارڈک ہے یہ میری پہلے کی ہے تو اس وقت میں پیری پیری سوٹ نہیں تھی جی تو میں یہاں پہ بنا رہی تھی کےک ہماری ایک فیملی فرینڈ ہیں جوکچر ہیں وہ ان کے لئے بنا رہی تھی میں اور یہاں پہ میں نے ونیلا فلیور میں ہی کےک بیس بنائی اور اس کے بعد پھر میں اس کی جو فروسٹنگ بناوں گی وہ میں نے آپ کے ساتھ جو لاس ٹائم شیئر کی تھی ریسپی کھویا فروسٹنگ کی میں وہی واری ریسپی اس کرتے ہوئے بنا رہی ہوں اور اس کے بعد پھر میں نے اس میں جو فروسٹنگ کی اس کی اس کی ایک لیئر لگا دوں گی کےک پہ کھویا فروسٹنگ کی میں نے سلائس کر لیا تھا اس کے بعد پھر میں سوٹنگ لگا دوں گی یہ ماشاءاللہ بہت ملتے کا بہت خصورت کیک بنا تھا آپ لوگ جس جس طرح دیکھ کے جا رہے ہیں میری بیکنگ کی جرنی میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ہر جو ہے وہ کیک کی ریسپی کھویا فروسٹنگ کی بنایا تو میں نے یہ فرسٹنگ کیا تھا اور میں اس میں وہ نہیں یوز کرنا چاہی تھی فاؤنڈینٹ یوز نہیں کرنا چاہی تھی تو میں نے اس کا بھی ایک پیرمنٹ کیا کہ جو بچ جاتا ہے اوپر سے جو ہم کٹ کرتے ہیں اس کو ہی میں نے تھوڑا سا کٹ کر لیا تھا اور اس کے جو سٹرمبلز ہوتے ہیں اس میں میں نے تھوڑا سا بٹر ایٹ کر کے اور اسی کی شیپ دیکھیں میں آپ لوگ آگے دیکھیں گے اس کو میں نے یوز کیا تھا اور وہ کافی اچھی اس کی لکائی تھی جو لوگ بہت زیادہ شگر پسند نہیں کرتے تو وہ ان لوگوں کے لیے ایک بہت اچھی چیز ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو میں نے میری ویڈیو دیکھ کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کس طرح بنایا تو آپ لوگ بھی اس کو اس طریقے سے بنا سکتے ہیں اور اس طرح کی شوٹ چھوٹی چیزیں ڈیفرن طریقے سے ڈیفرن آئیڈیاز ٹرائے کرتے رہا کریں تو کبھی کبھی ہر آئیڈیا آپ کا سکسسفل بھی نہیں ہوتا لیکن اگر آپ لوگ ٹرائے کرتے رہیں گے تو کافی چیزیں آپ لوگ نئی جو ہے وہ لرن کرتے رہتے ہیں تو میں ہرمیشہ اپنی جو ہے وہ بیکنگ کے ساتھ بہت ایکسپیریمنٹ کرتی رہتی ہوں اور اس کو پھر سرچ بھی کرتی رہتی ہوں کہ اگر اس چیز کو ہم لوگ اس طریقے سے ڈیفرن طریقے سے کر سکتے ہیں کافی کچھ آج کل جو ہے وہ یوٹیوب پہ اور انٹرنیٹ پہ ہر چیز موجود ہوتی ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ گھر بیٹھے بیٹھے کافی چیزیں سیکھ سکتے ہیں بس چھوک کی بات ہے ایک سٹور کرنے کی بات ہے اپنے ٹائم کو اس طریقے سے آپ لوگ اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں تو آپ کی جو نولیج میں بھی اضافہ ہوتا ہے آپ کے لیٹیوب ہوتے ہیں اس طریقے سے میں نے پھی اس پہ کی جو ہے وہ لیئرنگ پہلے میں نے ونیلا کی پلین لیئر دی دی تھی نیچے آپ نے دیکھا ہوگا اس کے بعد میں اس کے اوپر پنگ کلر ایڈ کیا تھا بی بی پنگ کلر تھوڑا سے لوگ دی اور وہ میں نے لگایا اس کے بعد میں نے رینڈم لی ہی کلر جو تھا وہ تھوڑا تھوڑا اس پہ ڈاٹ لگا کے اور اس کے بعد میں اس کو اچھے سے سپلیٹ کر دوں گی تو ویڈیو میں اتنا کلیر نہیں آیا لیکن اس کا جو کلر تھا وہ لائٹ دارکش پینک این لائٹ پینک مکس ہو گیا تھا تو وہ بہت ہی ایک پیاری سی لوک آ رہی تھی اس کی اس کی بیس کی موسیقی 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 یہ جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بعد میں نے اس کو اس کے اوپر اس طریقے سے لگا دیا تھا یہاں پہ جو ہے وہ 23 کے حساب سے میں نے اس کو چھوٹا کر کے اس کے اوپر اس کو لگا دیا تھا یہاں پہ جو ہے وہ فروسٹنگ جو بچے کی میرے پاس وہ میں برش کے مدد سے اس کے اوپر لگا دوں گی تاکہ ایک اچھی کی شائن سے آجائے اور اس کی فینشنگ جو ہے وہ اور پیاری ہو جائے میں اس کو پورا اس کے اوپر لگا دوں گی یہاں پہ جس کے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میں نے جو فروسٹنگ تھی وہی یوز کر کے اور اس سے میں اس پہ نیم بیچ بنا رہی ہوں وہ لکھتوں گی آپ لوگ جو رائٹنگ کریں تو کوشش کریں ایک چھوٹی سی جس طرح ایک مہندی ہوتی ہے ہی نہ ہوتی ہے اس کو آپ یوز کرتے ہیں اس طرح چھوٹی سی نوزل سی بنا لیں خود سے ہی اور اس سے لکھیں تو اس سے رائٹنگ بہت اچھی آتی ہے اگر آپ جتنی بڑی ہوگی اتنی مشکل ہوگی رائٹنگ کرنی کیک کے اوپر تو اس کے لئے جتنی چھوٹی آپ چھوٹی سی کون بنائیں گے اتنی ہی فینشنگ اس کی پیاری آئے گی اور ایزی لی لکھا جائے گا اس کے اوپر تو آپ لوگوں کو کیسی لگی میری آج کی ویڈیو پلیس مجھے بتائیں کومنٹ سیکشن میں اور یہ کیک کی ریسیپی زور ٹرائی کیجئے گا اور اپنا بہت سا خیار رکھے گا اور میرے چینل کا بھی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی